بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کناستانی میرے پاکستانیوں آج کل جو پریشر اور جو ظلم تیریک انصاف کے اوپر کیا جا رہا ہے تو اس کی تو خیر پاکستان میں تو کوئی مثال نہیں ہے تھوڑے سے لوگوں کے اوپر ماضی میں ضرور ہوا لیکن اتنے زیادہ لوگوں سے یعنی دس ہزار لوگ جیل میں ڈال دی ہے ہمارے جو جو بھی سپورٹر ورکر جس کا پتہ چلتا ہے تحریک انصاف سے کچھ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں لیکن صرف یہ ہی نہیں کیا ان میں سے کیوں پہ تشدد کیا اور تشدد ان لوگوں پہ کیا جتنے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں چھوڑے گے ان کے پر اور زیادہ ہر قسم کا ظلمی کیا جاتا ہے تشدد بھی کیا جاتا ہے میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اجاز چودری کی ڈاکٹر یاسپین راشد شیریار افریدی عمر چیما میاں محمود رشید یہ جب نکلتے ہیں عدالت کیلئے جب ان کو لے کے جاتے ہیں تو کیونکہ وہ سٹیٹپنٹ دیتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں پارٹی کے ساتھ ان کے اوپر کئیوں پہ تشدد کیا گیا ہے اجاز چودری پہ کیا گیا ہے میاں محمود رشید پہ کیا گیا ہے ہم تو آٹھ نو میں کو بڑی اس کی مضبط کرتے ہیں اور ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں سب کچھ معاف ہو جاتا ہے ہم کا ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ آپ لابی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کسی طرح پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈ اس کو توڑ کے تو کوئی ایک نیا ڈراما بن رہا کنگز پارٹی کا تو اس طرح لے کے جائیں تو وہ بھی چل رہی ہے کہ پھر ان کے گھروں پہ اٹیک ہوتا ہے اور گھر توڑے جاتے ہیں درے شخص پوری فیملی ہے پولٹیکل ان کے انہوں نے جو ان کا فامہ اسے وہ توڑ دیا اور ہمارے عمر یوک کے گھر میں گز گئے وہ ابھی آتفان ہمارے اس کا اسلام آباد میں گھا رہا ہے وہاں گز گئے ادھر ڈھونڈ رہے ہیں وہ سارے جو چکے ہوئے ہیں نوکروں کو لے جاتے ہیں اٹھا کے اور پھر رشتہ داروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں خواتین کا دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی عورتوں کو اٹھا لیں گے یعنی اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ کبھی بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں ہم اتنا گر جائیں گے کہ یہ کہا جائے گا کہ اچھا ہم تمہاری عورتوں کو تمہاری بچیوں کو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے یہ اس لیول تک پہنچ چکے ہیں عورتوں کو پکڑ کے انہوں نے جیلوں میں ڈالا رانہ سناولہ کی پریس کانفرنس آئی کہ جی میں کہ ہم خود ہی کوئی کچھ ڈراما کرنے لگے ہیں ریپ کا یہ ڈرے ہوئے ہیں عورتوں کو نکالتے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ کوئی عورت کسی قسم کے انتشار میں ملوث نہیں تھی کسی جلانے میں جو یہ جو ہوا ہے آرسن جو گھر جلائے گئے ہیں جو تین چار ان کو پتہ ہے کوئی عورت اس میں نہیں تھی بلکہ ان کو پتہ ہے کہ اکثریت سوائے تھوڑے سے زیادہ زیادہ سو ہوں گے ڈیٹھ سو لوگ ہوں گے ان کو پتہ ہے باقی کوئی پورا منتجاج کر رہے تھے اور میں پھر سے بتاتا ایک جمہوریت میں آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم پورا منتجاج کہیں بھی کر سکتے ہیں اس وقت جوڈیشنی کے اوپر وہ پریشر ہے جو کبھی پہلے لی تھا اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ سارے ملک کے اداروں کو صرف استعمال کیا جا رہے ایک کام سے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جا ہے ایف اے ایف آئی اے کا سارے کام ختم ہیں اس وہ بھور گئے ہیں کہ شباہ شریف نے سولہ عرب روپے کا ایف آئی اے نے اتنا بڑا اوپن شک اس کا کرپشن کیس پکڑا تھا مقصود چپراسی والا ایف آئیوں کو پتہ ہے کہ چار وہ گواہ بھی مر چکے ہیں سب کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو پتہ ہے کہ ان کا ایک بڑا زبردست آفیسر ڈاکٹر رضوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مار چکے لیکن ایف آئی اے کو کوئی اور کام دی تحریک انصاف کے اوپر کیسے کیسز ڈھوڑنے ہیں اور کیسے ان کے لوگوں کے اوپر انتقامی کاروائی کرنے ہیں نیب نیب کا کام اب یہ ہو گیا ہے جب سے وہ ان کے پچھلے نیب کے چیرمن جنہوں نے کہا کہ میں یہ غلط کام کرنے کے لیے انتیار ریزائن کیا اور سنے نیب نے اس کو سٹینڈنگ اوویشن دی جب وہ جارا تھا اس کی جگہ جس آدمی کو لے کے آئے ہیں اس کا صرف اس کا بھی کام ہے کہ نیب کو استعمال کرو کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کرو ان کے اوپر کیسز کرو پولیس یہ پہلی تفاہ ہوا ہے کہ میں نے اپنے جو ہمیں خبریں آئی ہیں جیلوں سے بھی ہمارے جو لوگ جن کا واسطہ پڑا پولیس ہے یہ پہلی تفاہ میں نے سنے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اکثریت پولیس بلکل خوش نہیں ہے جو ان سے کروایا جا رہا ہے اکثریت جو پولیس کی اکثریت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا یہ ظلم کیا جا رہا ہے اندر گلو بٹن انہیں گسائے ہوئے اور پیچھے سے نامعلوم افراد کا پریشر آتا ہے ان کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں اس کا مطلب پولی پولیس جس کا کام اس ملک میں مجرموں کے پیچھے جا رہا وہ سب کچھ بھول چکے ہیں ان کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے نیچے تھانے لیول کے اوپر کوئی طریق انصاف کا ملے نچنے لیول پہ آپ اگر وہ کوئی کوئی کسی کی یا سمپتی بھی ہے اس طریق انصاف سے ان کو کسی طرح ہٹایا جائے سامنے بیٹھا ہوں اگر کسی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ مجھے خطرہ ہے جان کو تو میری خطرہ ہے انہوں نے یہ کیا دو میرے دو میرے اوپر قتل کرنے کے واردات ہو چکی ہیں مجھے پوری طرح پتا ہے کہ ایک دفعہ یہ اور کریں گے کیونکہ ان کو ڈاری ہے کہ جیل میں بھی عمران حان بڑا مشکل رہے گا ان کے لیے تو ایک اور حملہ ہوا گا میں تیار ہوں انہوں نے میری جو کرنل آسم میری سیکیورٹی کے ہیڈ تھے اس کو اخواہ کر لیے وہ غیب ہو گئے جس نے میری سیکیورٹی کا دھیان رکھ رہے تھے وہ تین چار دن سے وہ غیب ہے اس کو بھی اٹھا لیے جو گاڑیاں تھی میری سیکیورٹی کی وہ گاڑیوں کو انہوں نے اندر امپاؤنڈ کر دی ہے اور ان سے پوچھے عدالت تو کہتی جو ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر گئی تو سب سے زیادہ تو خطرہ ہو جائے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پیچھے ہٹ ہوں گا میں کیوں نہیں پیچھے ہٹ ہوں گا کیونکہ میرے سامنے دو راستے ایک ہے یہ خوف کی فضاء بنا کے ہمیں غلام بنا رہے ہیں صرف مقصد یہ ہے کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ طاقت کی حکمرانی مان لیں یہ سب نے کیا ہے یہ یہ فیرون یہ کرتا تھا خوف اتنا پھرا کے لوگوں کو علام بنایا ہوا تھا یہ حضید نے کیا تھا کوفہ کے لوگوں پر اتنا اس کا خوف تھا اس کے ظلم کا کہ انہوں نے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی اسلام کا سب سے پڑا جو تکلیف تھے ہر مسلمان کے لیے وہ واقعہ ہونے انسانیہ ہونے دیا ہر دنیا کی تاریخ کا یزید یا ڈکٹیٹر وہ ہمیشہ خوف کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے انسانوں کو کنٹرول کرتا ہے اور دوسرا راستہ ایک تو یہ راستہ ہے کہ ہم میں بھی خوف زدہ ہو جاؤں اور میں ان کے ساتھ ممان جاؤں جی چھٹی کے سر یہ جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے غلام ہیں میں نے تو کبھی کسی کو غلامی کی نہیں ہے میں تو لا الہ الا میں ماننے والا آدمی ہوں جس نے مجھے ازاد کیا ہوا ہے میں تو ایک ازاد انسان ہوں میرے لیے تو غلامی سے بہتر مات پتہ نہیں کدھ پوسٹڈ ہیں پائی جی تھے ایک تفاہ کو کہ میں نے کبھی کسی کے خلاف انتقامی کاروائے کا کارا ہے ہمارے سارے پچانوے فیصد کیسز پرانے تھے یہ بولتے ہیں یہ نور لیگ والے کے لیے آپ ہم نے بھی بڑا سفر کیا اب آپ کریں آپ کے پچانوے فیصد آپ کے اپنے دور میں بنائے گئے تھے کیسز اس آگڑا آپ کے دور میں بھاگا تھا نواز شریف کے بیٹے آپ کے دور میں بھاگے تھے نواز شریف کی کنویکشن پینما میں آپ کے دور میں ہوئی تھی بریم کی اور نواز شریف کی تو یہ ہمیں نہ کہیں یہ سارے کیسز پرانے آ رہے تھے آپ میرے سے مانگ رہے تھے آپ میرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے چوری کیا ہم کو خاص مخلوق علم ہمیں ماف کر دے ہم نے صرف ہمارے دور میں شباز شریف کے کیس پر آتا مقصود چپڑا سی ملا سولہ آرک اور آٹھ علم جو اس نے منی لانڈرنگ کی تھی کہ باہر سے پاپڑ والا اور ان کے نام پہ اور چینی والا کے نام پہ انہوں نے فراڈل پیسے بلائے تھے اس کے ہم نے کبھی کسی سے ظلم نہیں کیا ہم نے کبھی عورتوں کو نہیں اٹھایا ہم نے کبھی گھروں کے اندر نہیں گز کے دروازے توڑ کے اور ساری گھر تباہ کیا ہم نے کبھی لوگوں کو کارکونوں کو اس طرح کے جلوں میں نہیں ڈالا کسی پر تشدد نہیں کیا پوچھیں کسی سے ایک آدمی بتائے کہ ہم نے تشدد کیا مریم نے جا کے اٹیک کر دیا نیپ آفیس کو پتھر مارے انہوں نے بتائیں کتنے لوگوں کو اپنی انڈی ٹیرزم کور پر پڑھا یہ کیا 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 مریم کبر کو کیس ہوئے تو یہ ہمیں نہ کہو کہ جناب آپ کے پر یہ گزری یہ کبھی کسی پارٹی کی تاریخ پر پاکستان میں نہیں گزری یہ پارٹی کو کبھی ایک ختم کرنے کی کوشش ہے جو پوری پوری طرح سارے سٹیٹ کے ادارے لگے ہوئے ہیں اس پارٹی یہ ہے ایک طرف ہے ان کی انسانوں کی غلامی یہ جو ظلم کی کے ذریعے کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہے انسانوں کی ازادی اور ایک اروج اور پرواز اوپر اور وہ پاکستان جو بننا چاہیے تھا جو چھوٹے سے قبضہ گروپ نے ہمارا ملٹنی بننے دیا اس لیے میں آزاد سب کو کہنا چاہتا ہوں مشکل وقت ہے ازادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں ہم سب میں تیار ہوں قربانی کے لیے میں اپنی سب سے بڑی تو جان کی قربانی ہے میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن میں کبھی کسی صورت ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا اور میں چاہتا ہوں میری قوم آپ بھی تیار ہو جائے بیس پندرہ ہزار لوگوں کو جہے میں ڈالا ہے نا ہم تیس کروڑ لوگ ہیں کیا پندرہ ہزار کو سامنے رکھتے ہوئے تیس کروڑ لوگوں کو غلام بناتے ہیں انہوں نے تو آپ نے کسی صورت یاد رکھیں یہ آپ دو رائے ہیں ہم نے اگر اپنے اس وقت اس خوف کے سامنے جھگ گئے جو یہ کوشش کر رہے ہیں یاد رکھیں آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی کیونکہ اس ملک کا پھر کوئی مستقبل نہیں ہوا جس طرح آج لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک نا امید ہو کے پروفیشنز جا رہے ہیں اس طرح جو یہاں رہ جائیں گے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ ہمارے جو بڑے تھے اور میرے بھی ہم جب بڑے ہو رہے تھے وہ بھی کبھی کھڑے نہیں ہوں اس غلامی کے خلاف کیونکہ وہ انگریز کی غلامی کے عادی ہوئے ہوئے تھے تو انگریز ازادی تو ملی نہیں سکتا اور پہ ہر وقت طاقتی غلامی کی ہے یہاں اس ملک میں یہ ہے وہ وقت ہم اپنی حقیقی ازادی کے لیے جد و جہد کریں کبھی آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا شکریہ